امید ہے کہ سب دوست خیر و آفیت سے ہوں گے آج کا ہمارا ٹاپک بہت ہی اہم ہے آج ہم ڈسکس کریں گے ٹیبلٹ کیورکال کس ڈیزیز میں دی جاتی ہے کس لیے دی جاتی ہے اس کے فائدے کیا ہیں اور اس کے نقصانات کیا ہیں اور اس کی ڈوزج کیتنی دی جاتی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم مکمل ڈیٹیل سے بات کریں گے جن دوستوں نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو میری ویڈیو بروقت ملتی رہے دوستو اب ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف دوستو کیورکال ٹیبلٹ ملٹی وائٹامن ہے اس کے اندر کیلشم ہوتا ہے اور کیلشم ریڈ الگے اس میں ہوتا ہے وان تھاؤزنٹ گرام ہوتا ہے اور اس کے علاوہ وائٹامن ڈی تھری ہوتا ہے اور وائٹامن بی سکس ہوتا ہے وائٹامن سی ہوتا ہے زنک ہوتا ہے آئرن ہے اور میگنیشیم ہے اس کے اندر کیورکال کے اندر یہ ہم ان مریضوں کو یوز کرواتے ہیں جن کو جثمانی طور پر ویکنس ہو پٹھوں کی ویکنس ہو اسابی کمزوری ہو کمر میں درد رہتا ہو جائنٹ پین رہتا ہو تو اس کے لیے بہت ہی زبردست ٹیبلٹ ہے یہ طاقت کے لیے اور جن کو مردانہ طور پر بھی انفٹ ہوں ٹیمنگ ایشو ہو تو اس کے لیے بھی بہت زبردست ہے اس کمپنی نے اس کو منفیکچر کیے ہے تھیرامیڈ ہیلتھ کیر کی پروڈکٹ ہے اس کی پرائز کی بات کریں تو سیون فیفٹی پرائز ہے تیس ٹیبلٹ ڈی پی کے اندر کونٹیٹی ہے ونس اڈے اس کی ٹیبلٹ کی دوزج ہے وہ ونس اڈے ہے یہ ہم پندرہ سال سے جو ایباب ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں اور اسی فارم میں سیرپ بھی ہے اگر بچوں میں استعمال کروانا چاہیں تو سیرپ فارم میں بھی اویلیبل ہے پاکستان میں یہ ایزی لی اویلیبل ہے اوٹ اف کنٹری میں ادرس کنٹری میں اس کے سالڈ نیم سے آپ لے سکتے ہیں بہت ہی کمال میڈیسن ہے بہت زبردست فائدے ہیں اگر آپ اس کو استعمال کریں گے تو آپ کی ویکنس جو ہڈیوں کی کریکٹس ساؤنڈ ہوتی ہے ہڈیوں کی آوازیں ہیں وہ بھی فینش ہو جائیں گے ویکنس بھی ختم ہو جائے گی اور جو پٹھوں میں آپ کے درد رہتا ہے ہاتھ پانگ سن رہتے ہیں تو ان کے لئے بہت زبردست ہے تو دوستو اس کا استعمال کیجئے گا دودھ کے ساتھ اس کا استعمال ہے ایک ٹیبلٹ روزانہ استعمال کریں اگر ہم اس کے سیٹیفیکٹ کی بات کریں تو اس سے چکر وغیرہ محسوس ہو سکتے ہیں گھبرات فیل ہو سکتی ہے وومیٹنگ فیل ہو سکتی ہے کیونکہ ہیوی ڈوز میں ہے اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کو ون ٹیبلٹ آپ نے لی ہے ٹیبلٹ لے لی ہے اس کے بعد آپ کو گھبرات یہ کوئی مسئلہ ہو رہا ہے تو آپ اس کی ڈوز آدھی ٹیبلٹ صبح آدھی شام کر دیں اگر اس کے کھانے سے پیٹ اگر دن میں کھانے سے پیٹ میں درد شروع ہو رہی ہے تو آپ اس کو نائٹ میں کر دیں کیونکہ کچھ میڈیسن ایسی ہوتی ہیں جو ڈے میں میٹابولائز ہوتی ہیں کچھ ہوتی ہیں نائٹ میں میٹابولائز ہوتی ہیں تو اس طرح کر کے آپ اس کو استعمال کریں گے اور دوستو اس کی اوور ڈوز نہیں لینی ہے آپ نے اگر اوور ڈوز استعمال کریں گے پھر آپ کو گھبرات سفوکیشن ہو سکتی ہے امید ہے کہ دوستو آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا اپنے دوستوں کا خیال رکھئے گا گھر والوں کا خیال رکھئے گا اور ہمیں بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت چاہوں گا اللہ نگے بان